سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این اگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موسم کے حوالے سے بڑی اپڈیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے بارہ سے چوبیس گھنڈوں کے بعد پاکستان کے کن کن علاقوں میں بارشیہ متوقع ہیں مغربی سسٹم پاکستان کی طرف روانہ ہو چکا ہے جو کہ بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا جو کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بارشیوں کا سب بنے گا اس کے علاوہ بڑھ باری کے حوالے سے بڑی اپڈیر سامنے آئی ہے موسم سرما کی شدید قسم کی جو بڑھ باری ہے انشاءاللہ وہ بھی اسی سپیل کے درمیان دوران متوقع ہے اگر بات کریں آج رات اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنڈوں کے تقریبا پاکستان کے تمام تر جو علاقے ہیں وہاں پر موسم صاف اور کشک رہے گا تاہم کل جمعہ رات رات اور جمعہ ہفتہ سے مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا جس کے بعد خیبر وقتوخ اپتہ آباد حریف پرمان سیرہ ہنگو کرٹ کوہار بجیل مالکن شانگرہ سواج چطرار مردان سوابی کے علاقے اس کے علاوہ صبح سندھ کے کچھ علاقے بلوچستان کے جو مغربی علاقے ہیں وہ خاص طور پر زیارت ڈیرہ بھٹکی موسا غلگوادر کوئٹا ناصر آباد کلات کے علاقے ان علاقوں پر بارشوں کی جو ہیں وہ پیشنگوئی کر دی گئی ہے یاد رکھے بارش پورے شہر میں نہیں ہوگی بارش شہر کے کچھ حصوں میں ہوگی اگر بات کرے پنجاب کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کا یہی کہنا تھا کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں تاہم جن علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں اس میں مری اٹک راول پرنی چکوال جہلہ منڈی بھاؤدین حافظہ وفزیر آباد سیارکو ناروال گجرہ والا شیخ پورا لہوڑ کسور ننکانہ سابوکارہ ساہی وال پاک پتن فیصلہ وٹوبہ ٹیکسن جنگ چنیور سرگودہ خوشاب میاں والی اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے شامل ہیں ان تمام تر علاقوں میں گہرے بادل دیکھے جائیں گے کہیں پر ہلکی بارش کہیں پر درمیانی سے تیز بارش متوقع ہے باقی ملک کے تمام تر جو علاقے ہیں وہاں پر موسم صاف اور کچھ کرے گا مغرب کی تھنڈی ہوایے چلنے کے امکانات ہیں جس کے ساتھ تقریبا سموک اور فوق کی جو صورتحال اس میں کافی حد تک کم ہی آئے گی تاہم اگر پنجاب کے اور خیبر وقتوخہ کے مدانی علاقوں کی بات کریں تو صبح کے وقت ملک میں دھند پڑنے کا جو عمل ہے وہ آنے والے دنوں میں شدت اختیار کر جائے گا اس کے علاوہ سموک کی جو صورتحال ہے وہ آنے والے چار سے پانچ روز میں کافی حد تک کم ہی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اگر برہ باری کے حوالے سے بات کریں تو کشمیر گلگت کے علاقے میں شدید قسم کی جو برہ باری ہے وہ بھی اسی دنوں میں متوقع ہے جمعہ ہفتہ رتوار اس کے علاوہ خیبر وقتوخہ کے جتنے بلند پہاری علاقے ہیں جس میں نران کا گانجل سیفر ملوک شگر آسیری پائے اس کے علاوہ بابوسر ٹوب کے علاقے شامل ہے یہاں پر بھی موسم سرما کی شدید قسم کی جو برہ باری ہے وہ بھی متوقع ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ مڑی میں بھی اسی دنوں میں جمعہ ہفتہ رتوار کے درمیان ہی برہ باری ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے موسم پہ پہاری علاقوں پر جانے سے گوڑیز کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں اس سے ہماری ہونسلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ